دوستوں آج کے مارڈر نوار فیر کو دیکھتے ہوئے بھارت اپنی رکشہ تیاریوں کو ایڈوانس لیبل پر پہنچانے کی کوسس میں جھٹا ہے چین اور پاکستان کے ساتھ چل رہا سیما بیباد اس سمیں بہر خراب اس طریقے سے گجر رہا ہے ان دونوں دیسوں کی ناپاک نیر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور یہیں کارڑھائی کی بھارت انسانی پٹھنے کے لیے اپنی تینوں سنہوں کو مجبوط کرنے میں جھٹا ہے بھارت کے ویگیانک بھارتی سینہ کو مجبوط کرنے کے لیے آدھونک تکنیک والے ایڈوانس ستھیاروں کو وقصد کرنے میں لگے ہیں اور اسی بیچ بھارت کے ہونہار ویگیانک نے ایک ایسا ڈرون بنایا ہے جو رکھنے میں تو چھوٹا سا ہے لیکن یہ دسمنوں کی بیچ کھلبلی مچانے کا دمخم رکھتا ہے دراصل ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے ویگیانک کو دورہ تیار کیے گئے ناگاستر یویوی کے بارے میں ہیں تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت کے ناگاستر ڈرون کی جانیں گے کہ یہ کتنا خطرناک ہے اس ڈرون کی خاصیت کیا ہے بھارت کا ناگاستر ڈرون ہماری سینہ کی کس طریقے سے مدد کر سکتا ہے لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں جہیں جلو لکھیں دوستوں بھارت کا ناگاستر ایک خاص طرح کا لرٹرنگ میں انویسن ہے یعنی کی سسائل ڈرون جسے ایک ایک ایکسپلوسیو لیمٹڈ کے ویڈیانی کو دوراں سوڈیسی طریقے سے وکسٹ کیا گیا ہے ناگاستر ڈرون سے لے کر تیس کلومیٹر کے دارے میں ٹارگٹ پر حملہ کرنے میں سکچم ہے اس ڈرون میں جی پی ایس تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے جس وجہ سے اس کا نسانہ اچھوک ہو جاتا ہے ناگاستر ڈرون کی تیار کرنے میں 75% سوڈیسی کلپورجو کا استعمال کیا گیا ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ بھارت اب میکن انڈیا کی راستے پر تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اس ڈرون کو پورے طریقے سے بھارت میں ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے ناگاستر ڈرون کا پھر ایڈوانس ٹیکنالوجی جسے اباؤٹ ریکاوری اور ریس کے سمتاؤں سے لیس ہے جس وجہ سے یہ ڈرون بھارت سانہ کے لیے اور بھی زیادہ خاص بن جاتا ہے دوستو دسمنوں کے چھوٹے ہتھیاروں یعنی کسستے ہتھیاروں پر اگر مسائل کے مادہم سے حملہ کریں تو نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے کیونکہ مسائل کے ایک یونٹ کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے لیکن ناگاستر کے ڈرون کے جو لوگ کوشٹ ہیں ٹارگٹ کو نسانہ بنانے کے لیے ایک قفایتی ہتھیار ثابت ہوگا کیونکہ اس کے ایک یونٹ کی قیمت ایک مسائل کی تلنا میں کافی کم ہے ناگاستر کو کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ دسمن کے ایک علاقے میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر جا رہے ہیں سینیکوں اور ملٹری گاڑیوں کی تلاس کر کے ان کے اوپر حملہ کرنے میں سکشم ہوگا دوستو بھارت کا ناگاستر رون دسمن کے پوجیسن کا پتہ لگانے کے بعد ان کے اوپر کامی کاجی تکنیک سے حملہ کرتا ہے لیکن اب آپ کے مند میں سوال آ رہا ہوگا کیاکھر یہ کامی کاجی تکنیک کیا ہوتی ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ کامی کاجی تکنیک سب سے پہلے جاپان سے آئی ہے دو تیویسید کے دوران کامی کاجی وہ تکنیک جاپانی سینہ کے رنڈیتی کا ایک اہم حصہ ہوا کرتے تھے جاپانی پائلٹ اپنے لڑاکو بیمانوں میں گولہ بارود بھر کر آدمی گھاتی میسن پر نکلتے تھے اور ٹارگیٹ کے پاس پہنچ کر اپنے بیمان کو کریس کر کے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دیتے تھے دوستو من کو بھین کر نقصان اٹھانا پڑتا تھا بعد میں اسی تکنیک کو کامی کاجی تکنیک کا نام دیا گیا ہماری جو ناگاسترہ ہے وہ بھی ایک کامی کاجی ڈرون ہی ہے ناگاسترہ ٹارگیٹ کے ایریا کے آس پاس کچھ دیر تک مڑ راتا رہتا ہے اور جب ٹارگیٹ پوری طریقے سے لوکیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے ٹکرا کر اسی پوری طرح سے برباد کر دیتا ہے کروج مسائل بھی کچھ اس طریقے سے کام کرتی ہے لیکن ان کے سپیڈ کافی زیادہ ہوتی ہے ناگاسترہ اسپیڈ کے معاملے میں تھوڑا سلو ہے لیکن گھاترک اس پھوٹک لے جانے کی وجہ سے اس کی مارک شمتہ ایک کروج مسائل جیسی ہوتی ہے ناگاسترہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو دسمن کی طرف جھنڈ میں بھی روانہ کیا جا سکتا ہے اس کے سپیڈ بھلے ہی تھوڑی سلو ہے لیکن کم اچھائی پر اڑنے کی شمتہ اس کو کافی جارہ خاص بنا دیتی ہے اس ناگاسترہ ستائیڈ ڈرون کو پورڈ روپ سے میک ان انڈیا یعنی کی سریسی روپ سے بنایا گیا ہے یہ ڈرون سبھی ٹیسٹ کو پاس کر چکا ہے اور پچھلے سال چین سے سٹی سیما کی نزدیک اس کا پنچھڑ بھی کیا جا چکا ہے جس کی خاصیتوں کو دیکھتے ہوئے بھارتی سینہ نے امرجنسی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایسے چار سو پچاس یونٹ کے آرڈر بھی دے دیئے ہیں دوستو یہ ناگاسترہ اپنے ساتھ ڈیڑھ کلو ویسفوٹک لے جانے میں شکشم ہے اور ویسفوٹک کے ساتھ یہ قریب پندر سے تیس کلومیٹر تک اڑان بھی بھر سکتا ہے اس کے علامہ اس میں جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس ڈرون کو دسمن پر ٹارگیٹ کر کے چھوڑا جاتا ہے لیکن کچھ خامیوں کی چلتے اگر ٹارگیٹ نہیں مل پاتا تو یہ ڈرون آسانی سے واپس بھی لوٹ آتا ہے ساتھ اس ڈرون میں ہائی انٹینسٹی کی کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں جو فلائٹ کے دوران پندرہ کلومیٹر تک کے ویڈیو کو بھی کنٹرول روم میں بھیستے رہتے ہیں ویسے آپ کو بتا دے کہ یہ ہتھیار اسرائیل اور فرانس سے ایمپورٹ کیے جانے والا ہوای ہتھیاروں سے قریب چارلیس فیزدی سستہ بھی پڑے گا تو دوستوں آج کس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں کہ آپ کو ڈی آڈیو کے ویڈیانکو کے دورہ تحار کی جارہے اس ہتھیار کی خوبی اچھی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا دھنیواز جہن جہ بھارت